تو سواغت ہے آپ سبی کا گیافنیک ایڈمی کے اس نئے اور لیٹسٹ ویڈیو میں فائنلی آج کے اس ویڈیو میں ایک چپٹر نہیں بلکہ دو چپٹر کمپلیٹ ہونے والا ہے جی ہاں اٹھرہوا اور انیسوا یہ دونوں چپٹر آج کے اس ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے کیوں ایک ہی ویڈیو میں میں دو چپٹر کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ دونوں چپٹر غزل ہیں اور ان دونوں غزل کے جو رائٹر ہیں وہ ہے ازداللہ خا غالب یعنی مرزا غالب یعنی ان دونوں غزل کو کس نے لکھا ہے تو مرزا غالب نے لکھا ہے مرزا غالب کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے اردو کے بہت بڑے شاعر اور اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں مرزا غالب کے بارے میں تو آج کے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے مرزا غالب کے بارے میں سب کچھ جان جائیں گے حلانکہ مردہ غالب وہ اردو اور فارسی دونوں لینگوز میں شیرو شائری کیے تھے لیکن سب سے زیادہ شہرت ملی ان کو اردو شائری میں جیادہ تر یہ فارسی میں شائری کیے تھے لیکن ان کو شہرت کس چیز میں ملی اردو شائری میں حلانکہ یہ غریب بھی تھے بہت زیادہ غریب اور شاید یہی وجہ ہے کہ اردو شائری میں ان کو وہ مقام نہیں ملا جو انہیں ملنا چاہیے تھا غریبی کے وجہ سے اور انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے اردو شائری میں وہ مقام نہیں ملا جو مجھے ملنا چاہیے تھا اور انہی کا ایک شیر ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دوبویا مجھ کو ہونی نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا یہ اپنے زندگی کی پریشانیوں سے جھلا کر جو اینا پریشان ہو کر دیکھئے یہ بات تو فکس ہے مطلب یہ بات کہی بھی جاتی ہے کہ مرزا غالب کی زندگی میں اگر اتنی جیدہ پریشانیاں دکھ درد نہیں ہوتا غم نہ ہوتا تو ان کے زبان سے اتنی بہترین شائری بھی نہیں نکلتی ٹھیک ہے تو وہ فیلنگز وہ جذبات ان کے زندگی میں جو پریشانیاں دیکھنے کو ملی جو درد غم ملے اسی کے وجہ سے جو ہے نا مرزا غالب کی زبان سے اتنی بہترین شائری نکلی اور اتنے مشہور اتنے بڑے شائر بنے اردو کے ٹھیک ہے نا دونوں چپٹر میں پہلی غزل ہے پہلی غزل کو چپٹر نمبر ایٹین یعنی اٹھراما چپٹر بنا دیا گیا ہے اور ان کی دوسری غزل کو چپٹر نمبر نائنٹین یعنی انیسوہ چپٹر بنا دیا گیا ہے تو مرزا غالب کی دو غزل کو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں پورا فل پڑھ کر میں ہر ایک لائن کو پڑھ کر تشریح کروں گی یعنی ارث بتاؤں گی میننگ بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے ہم لوگ سمجھتے ہیں کمپلیٹ آج کے اس ویڈیو میں چپٹر نمبر اٹھارہ اور انیس دونوں چپٹر پون روپ سے ختم ہو جانے والا ہے تو آپ لوگ سٹارٹنگ سے لے کر انت تک کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھئے گا بینا اسکپ کیے اور اسٹارٹنگ میں ہی آپ لوگ وڈیو کو فڑا فٹ لائک کر دیجئے جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کر دیجئے اپنے پڑوسی اپنے دوستوں کے پاس جتنے بھی آپ لوگ کو رشتیدار ہیں ہو سکے تو آج کیسے ویڈیو کو سٹیٹس ضرور لگا دیجئے گا فڑا فٹ ٹریئر کر دے چانل پر اگر آپ لوگ نئے نئے آئے ہوئے ہیں ہماری ویڈیوز کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن بیل آن کر لینا ہے تاکہ جب بھی بھی ویڈیو اپ لوڈ ہو تو نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے ٹھیک ہے اور رہی بات کوششن انسر کی کیونکہ آپ سبھی لوگ کا بہت جدہ کمنٹ آ رہا تھا کہ میں کوششن انسر کر دیجئے نہیں کرائیں گی کیا کوششن انسر لگ تو نہیں رہا ہے دیکھیں آپ لوگ ایسا نہیں سوچی کوششن انسر بلکل ہوگا ٹینسل نہیں لینا ہے آپ لوگ کو ابھی میں آپ لوگ کو چپٹر پڑھا رہی ہوں سارا چپٹر جب کمپلیٹ ہو جائے گا 18 اور 19 آج کس ویڈیو میں کمپلیٹ ہو جانے والا ہے ٹوٹل چالیس چپٹر ہے چالیس چپٹر جب ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں گے تو لاسٹ میں ایک مات رہی سا ویڈیو اپ لوڈ ہوگا جس میں میں ہر ایک چپٹر یعنی کی چالیس کے چالیس چپٹر کا کوششن انسر کرا دوں گی تو کوششن انسر کو لے کر آپ لوگ نہیں لیجئے ٹھیک ہے نا کوششن انسر آپ لوگ کو کرا دیا جائے گا سارا چپٹر کمپلیٹ ہو جانے کے بعد ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو ہماری باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں مرزا غالب یعنی کی عزداللہ خاہ غالب کے بارے میں مرزا غالب یہ مرزا غالب کے نام سے سبھی لوگ ان کو مرزا غالب مرزا غالب کہتے ہیں لیکن ان کا جو ریل نیم ہے ان کا جو پورا نام ہے وہ ہے عزداللہ بیگ خاہ یاد رکھئے گا کوششن تو بہت بار پوچھا گیا ہے کہ مرزا غالب کا پورا نام کیا ہے آپسن میں دیا رہے گا عزداللہ بیگ خاہ تو جس بھی آپسن میں دکھائی دے اس کو دھیرے سے کیا کرنا ہے ٹک کر دینا ہے آگے بڑھتے ہیں مرزا غالب کی پیدائش ہوئی تھی 27 دسمبر 1767 اس بھی کو اپنے نانیحال آگرہ میں جی ہاں ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی نانیحال آگرہ میں نانیحال کا مطلب ہوتا ہے نانی کا گھر ٹک ہے تو ان کے نانی کے گھر نانی کا جو گھر تھا آگرہ وہیں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی 27 دسمبر 1797 حالانکہ یہ بھی کوشن پوچھا جا چکا ہے کہ مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی آپسن میں دیا رہے گا 1797 نہیں تو کہاں ہوئی تو آپسن میں دیا رہے گا آگرہ نانیحال آگرہ ٹک ہے آگے بڑھتے ہیں مرزا غالب جو ہے نا ان کے والد کا نام یعنی پیتا جی کا نام تھا مرزا عبداللہ بیگ ٹک ہے اور ان کے جو نانا کا نام تھا وہ تھا خواجہ مرزا غلام حسین خوا یاد رکھئے گا مرزا غالب کے نانا کا نام تھا خواجہ مرزا غلام حسین خوا اور خواجہ مرزا غلام حسین خوا جو تھے یعنی ان کے مرزا غالب کے نانا وہ سرکار میرٹ یعنی میرٹ کی سرکار کے فوج میں ملازمت کرتے تھے ٹک ہے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے جو نانا تھے وہ بھی ملازمت کرتے تھے سرکاری نوکری تھی اور ان کے جو والد تھے ان کی بھی سرکاری نوکری تھی حالانکہ مرزا غالب ابھی کم ہی عمر کے تھے تب ہی ان کے والد یعنی مرزا عبداللہ بیگ کا انتقال ہو گیا مرزا غالب ابھی چھوٹے ہی تھے تب ہی ان کے والد یعنی ان کے پیتا کا انتقال ہو گیا مرزا عبداللہ بیگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اب مرزا غالب وہ اپنے چچا نصراللہ بیگ کی سرپرستی میں آ گیا یعنی کہ نصراللہ بیگ خواہ مرزا غالب کی پروشت کرنے لگے پال پوست کر بڑا کرنے لگے لیکن کچھ سالوں کے بعد ان کے چچا نصراللہ بیگ کا بھی انتقال ہو گیا تو اب مرزا غالب اپنی والدہ یعنی کہ ماں کی سرپرستی میں آ گیا جو بھی پڑھائی لکھائی اور پروشت کرنے کا کام ان کی ماں ہی کرتی تھی عزت انیسہ بیغم اور حالانکہ ان کی پارتی کی جو ابتدائی تعلیم تھی شروعاتی شکچہ شروعاتی شکچہ یعنی ابتدائی تعلیم پارسی کی وہ مولوی محظم سے ہوئی تھی یاد رکھنا ہے کوشن پوچھا جا سکتا ہے آپ لوگوں کے اگزام میں تیرہ برس کی عمر میں ان کی شادی بھی ہو گئی مزہ غالب کی شادی کتنے برس کی عمر میں ہوئی تو تیرہ برس کی عمر میں کس سے تو خاندان لوہاروں میں الہی بخش خاماروخ کی بیٹی عمرہ و بیگم سے ہوئی تھی مزہ غالب کی شادی کس سے ہوئی تھی تو عمرہ و بیگم سے یاد رکھنا ہے عمرہ و بیگم جو تھی یہ لوہاروں خاندان سے بلونگ کرتے تھے لوہاروں خاندان میں الہی بخش خاماروخ کی بیٹی تھی یہ عمرہ و بیگم اور پھر جب ان کی شادی ہو گئی تو یہ ہمیشہ رہنے کے لیے کہاں چلے گئے دلی چلے گئے ڈلی تو یہ چلے گئے ہمیشہ رہنے کے لیے لیکن بیچ بیچ میں یہ کلکتہ کا بھی سفر کرتے رہے ہیں الگ الگ جگہ جاتے رہے ہیں خاندانی پینسن کے سلسلے میں یاد رکھئے گا میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مرزا غالب جو تھے نا وہ بہت دا غریب تھے ٹھیک ہے اور ان کی عارتی قصدی اچھی نہیں تھی اس وجہ سے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے دلی تو چلے گئے تھے لیکن الگ الگ جگہ ان کو دورنا پڑا تھا بھاگنا پڑا تھا خاندانی پینسن کے سلسلے میں دلی کا بھی سوری کلکتہ کا بھی سفر کیے تھے الگ 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 جگہ جاتے رہے ہیں کافی پریشان رہے تھے اپنی زندگی میں ٹھیک ہے پینسن کچھ دن جیسے ہی ملنا سٹارٹ ہوا ویسے ہی گدر کا واقعہ پیس آ گیا یعنی گدر کا جب واقعہ پیس آیا تو پھر ان کی حالہ جو ہے نا اور بھی زیادہ بد سے بہتر ہو گئی ان کی آرتکہ ستھی اور بھی زیادہ دائنیاں ہو گئی یہاں تک کہ اس وقت ان کو اپنے کپڑے برطن وغیرہ بھی بیج دینے پڑے تھے سوچیں بہت زیادہ اس وقت ان کی حالت خراب ہو گئی تھی ٹھیک ہے اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں دکھ درد انہوں نے دیکھا تھا ٹھیک اور انہی کا ایک مطلب اسی وقت کا بات ہے کہ جب یہ بہت زیادہ غریب ہو گئے تھے کپڑے بھی نہیں تھے ان کے پاس اچھے پہننے کے لیے اور یہ شاعر بہت بڑے تھے ٹھیک ہے مطلب ہمیشہ ان کے زبان تشیر اور شاعری نکلتی تھی لوگ ان کو بہت بڑے شاعر مانتے تھے لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اتنے غریب بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بار کی بات ہے کہ ان کو دعوت میں بلائے گیا تھا اور چورت آفشور مچا ہوا تھا کہ مرزا غالب آنے والے ہیں دعوت میں ٹھیک ہے مرزا غالب بہت بڑے شاعر آنے والے ہیں ٹھیک ہے چورت آفشور مچا ہوا تھا اور سبھی لوگ مرزا غالب کا انتظار کر رہے تھے اور مرزا غالب کے پاس تو کپڑے ہی نہیں تھے جیسے وہ پہنے ہوئے تھے گندہ جو ہے نا پھڑا پرانا جیسے بھی پہنے ہوئے تھے اسی طرح اسی کپڑے میں جو ہے نا اسی لباس میں وہ چل دیئے دعوت میں ٹھیک ہے دعوت میں جب جس گھر میں ان کو اور زیارہ جانا تھا جانا تھا اس پرنے پاہنچے تو سب persönlich کو انتظار کر رہے تھے اور یہ گندہ پہ پرانا ہی پہن کر چل دی چل دیا تھے جیسے تھے ویسے ہی چل دیا تھے ٹھیک ہے اور جب گھر پر پہنچے تو سب ہی لوگ میرزا غالب کا انتظار کر رہے تھے اور میرزا غالب ہی پہنچے تھے لیکن سبھی لوگ میرزا غالب کو فretched نہیں پائے جب میرزا غالب پہنچے تو سبھی لوگ ان کو بھی کھاری غریب سمجھ کر بھگا دیا تو مرزا غالب کی وہاں پر بہت دب بہیزتی ہوئی مرزا غالب واپس اپنے گھر آئے اور اچھے سے نہاں دھو کر کرتا پجاما ٹوپی وغیرہ لگا کر اور تب گئے پھر دعوت میں اور جب دعوت میں گئے تو سبھی لوگ ارے واہ مرزا غالب آگئے مرزا غالب آگئے چاہو تو شور مچ گیا ٹھیک ہے سبھی لوگ ہی کٹھا ہو گئے اور خوب ان کا مہمان نوازی کی گئی مرزا غالب کو اندر بلائے گیا ٹھیک ہے اور کھانی کا جو ٹیبل ہے بٹھائے گیا اور سبھی طرح کا کھانا جو ہے نا سجا دیا گیا اب وہاں پر مرزا غالب پتا ہے کیا کی ہے اپنے کرتے کو نکالے اور یوں جو تری ہوتا ہے نا اس میں بھنگو کر ٹھیک ہے اور وہی پر یہ شیر کہے تھے مرزا غالب کی گندے لباس دیکھ کر تو فیصلہ نہ کر یہ کون سا درخت ہے فل بتائے گا اس کا مطلب کیا ہوا آپ لوگ کمنڈ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اور آگے بڑھتے ہیں مرزا غالب کی جو ہے نا پہلے پال تخلص اصد تھا اور پھر بعد میں انہوں نے غالب لگانا سٹارٹ کر دیا تخلص کا مطلب آپ لوگ تو سمجھی گئے ہوں گے اتنے دنوں سے میں آپ لوگ پڑھاتے آ رہی ہوں تخلص کا مطلب ہوتا ہے شیر اور شائری کے لاس لائن میں شائر جو ہے نا اپنا ایک خاص نام یوز کرتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے تخلص مرزا غالب جو ہے نا وہ سٹارٹنگ میں اصد تخلص رکھتے تھے یعنی کہ اپنے شیر اور شائری کے لاس لائن میں اصد لگاتے تھے لیکن پھر انہوں نے بعد میں چینج کر دیا اور غالب لگانا سٹارٹ کر دیا تخلص سے ہی پتا چلتا ہے کہ شیر اور شائری جو ہے نا کس کے دوارہ لکھی گئی ہے اب آپ لوگ مرزا غالب کی شائری پڑھیں گے تو لاس میں آپ لوگ کو غالب تخلص دیکھنے کو ملے گا جس سے پتا چلے گا کہ ہاں یہ جو شیر اور شائری ہے وہ مرزا غالب دوارہ لکھی گئی ہے ٹھیک ہے تو ان کا اگر پوچھے گا کہ پہلے پہل تخلص کیا تھا تو آپسن میں دیا رہے گا اسد اس کو دھیرے سے ٹک کرنا ہے لیکن اگر کوشن پوچھے گا کہ مرزا غالب کا تخلص کیا ہے تو آپسن میں دیا رہے گا غالب اس کو دھیرے سے ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان کی طبیعت جو تھی نا وہ جندت پسند دی تھی یہ کوشن پوچھا جا چکا ہے مرزا غالب کی طبیعت کیسی ہے آپسن میں دی رہے گا جدت پسندی ٹھیک ہے ان کا انتقال ہو گیا پندرہ فروری اٹھار سو انہتر کو یہی مطلب زندگی کی پریشانیوں دکھ درد کو جھیلتے ہوئے جو ہے نا کاندانی پینسن کے سلسلے میں ٹھیک ہے ادھر ادھر بھاگتے رہے اور غدر کا واقعہ ہوا اور ان کا حالت اور بجدہ بد سے بتر ہو گیا اور اسی سلسلے میں انہی پریشانیوں انہی دکھ درد میں ان کا انتقال پندرہ فروری اٹھار سو انہتر کو ہوا ٹھیک ہے ان کی فارسی تصنیف کا نام آپ لوگ کے بک میں دیا گیا ہے پنج اہنگ مہرنی مروز دستمبو کلیات نظم فارسی وغیرہ وغیرہ یہ سب ان کی فارسی تصنیف ہے یعنی کی فارسی میں فارسی کا کرییشن ہے یعنی کی فارسی میں انہوں نے یہ سب کچھ لکھا ہے ٹھیک ہے اور ان کے خطوط کے دو مجموعے کا نام دیا گیا ہے مجموعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کتاب خطوط کے دو مجموعے یعنی کی خط کا دو کتاب کا نام یاد رکھنا ہے آپ لوگ کو پہلا کا نام ہے اودہ ہندی اور دوسرا کا نام ہے اردو امی مواللہ یہ تو بہت دا فیمس کوششن ہے کوششن پوچھا جاتا ہے کہ مرزا غالب کے خطوط کے مجموعہ کا کیا نام ہے سبجیکٹیم میں پوچھے گا کہ مرزا غالب کے کسی دو خطوط کے مجموعہ کا نام بتائیے تو آپ لوگ دونوں خطوط کے مجموعہ کا نام بتا دیجئے گا یعنی دونوں خط کے کتاب کا نام بتا دیجئے گا پہلا کا نام ہے اودہ ہندی اور دوسرا کا نام ہے اردو مولا اور اپجیکٹیو میں پوشن پوچھا جائے گا کہ مردہ غالب کے خطوط کے مجموعہ کا نام کیا ہے آپسن میں یا تو اودہ ہندی دیا رہے گا نہیں تو اردو مولا دیا رہے گا یاد رکھنا ہے جو مردہ غالب کے بارے میں ہم لوگ سارا ڈیٹیل سمجھ لیے اب چلیے ان کی جو دو غزل دی گئی ہے ان دونوں غزل کی تشریح میں کر دیتی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں پہلی غزل کو پڑھوں گی ہر ایک لائن کو پڑھ کر تشریح کروں گی آپ لوگ انٹر نہیں لیجئے اس کے بعد سے دوسری غزل کو بھی پڑھ کر اس کا تشریح کروں گی اور اس طرح دونوں چپٹر کمپلیٹ ہو جانے والا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں پہلی غزل کو پڑھ رہی ہوں لکھا ہوا ہے کہ دائم پڑھا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں خاک ایسے زندگی پہ پتھر نہیں ہوں میں یہاں پر مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ دائم پڑھا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں یعنی کہ میں ہمیشہ تیرے در پر پڑھا رہنے والا نہیں ہوں یعنی کہ تیرے در پر تیرے دروازے پر میں ہمیشہ پڑھا رہنے والا نہیں ہوں خاک ہے ایسے زندگی پر لانت ہے ایسے زندگی پر کہ پتھر نہیں ہوں میں یعنی کہ میں پتھر نہیں ہوں خاک ہے ایسے زندگی پر کہ میں تمہارے در پر تمہارے دروازے پر ہمیشہ اسی طرح پڑھا رہوں کیا میں پتھر ہوں میں پتھر نہیں ہوں میں ایک انسان ہوں اور انسان کے اندر فیلنگ جذبات ہوتی ہے وہ کوئی ایک ہی جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا ہے ایک ہی جگہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا ہے ٹھیک ہے میں پتھر نہیں ہوں اور خاک ہے ایسی زندگی پر کہ میں تمہارے در پر دائم اسی طرح پڑا ہوا رہوں کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل انسان ہوں پیالا و ساگر نہیں ہوں میں یہاں پر مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں دکھ درد مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں اور ان مصیبتوں کو دیکھ کر انسان کیوں نہ گھبرا جائے گھبرانا تو لازمی ہے انسان ہوں میں ہمارے زندگی میں بھی پریشانیاں آ رہی ہیں دکھ درد آ رہے ہیں اور ان دکھ درد ان پریشانیاں ان مصیبتوں کو دیکھ کر میں کیوں نہ گھبرا ہوں میں پیالا و ساگر تھوڑا نہ ہوں کہ میں نہیں گھبرا ہوں گا پیالا جو آپ لوگ جانتے ہیں پیالا گلاس وغیرہ الگ الگ ہاتھوں میں جاتا ہے الگ الگ لوگ جو ہے نا اس سے پانی پیتے ہیں الگ الگ اس پیالے کا یوز کرتے ہیں تو پیالہ نہیں گھبراتا ہے ساغر جو ہے نا اوپر وہ نہیں گھبراتا ہے میں پیالہ ہو ساغر نہیں ہوں میں ایک انسان ہوں اور انسان کے اندر جذبات ہوتی ہے ٹھیک ہے انسان کے زندگی میں بہت ساری پریشانی ہے دکھ درد مصیبتیں آتی ہیں اور ان مصیبتوں کو دیکھ کر انسان کا گھبرانا لازمی ہے یا رب زمانہ مجھ کو مٹ آتا ہے کس لیے لوہ جہاں پر حرف مکرر نہیں ہوں میں یعنی کہ یہاں پر بول رہا ہے مرزا غالب کیا رب یا خدا یہ زمانہ مجھ کو کس لیے مٹ آنا چاہتا ہے لوہ جہاں پر حرف مکرر نہیں ہوں میں یعنی کہ اس جہان میں اس دنیا میں میں دو بار لکھا ہوا حرف نہیں ہوں کہ ایک کو کاٹ دو تو دوسرے سے کام چل جائے گا یعنی کہ اس دنیا میں میں دو بار پیدا نہیں ہوا ہوں کہ ایک کو مار دو تو دوسرے سے کام چل جائے گا حرف مکرر کا منصب ہوتا ہے دو بار لکھا ہوا حرف کبھی ہم لوگ دو بار لکھ دیتے ہیں نا حرف تو ایک کو کٹ دیتے ہیں ایک سے کام چلاتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر بول رہے ہیں مرزا غالیب کی یا رب یہ زمانہ مجھ کو کس لیے مٹانا چاہتا ہے میں اس دنیا میں اس جہان میں دو بار لکھا ہوا حرف نہیں ہوں کی ایک کو کٹ دو ایک کو مٹا دو تو ایک سے کام چل جائے گا کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے لالو زمرد ورزر وہ غور نہیں ہوں میں یہاں پر بول رہے ہیں کہ کس واسطے جو عزیز لوگ ہیں جو خاص لوگ ہیں وہ مجھے نہیں جانتے میں سونا چاندی ہیرے موتی جیورات نہیں ہوں میں ایک انسان ہوں اور انسان سے دوسرا انسان کیوں نہیں بات کر سکتا ہے بے شک بات کر سکتا ہے لیکن یہ عزیز لوگ یہ خاص لوگ کیوں نہیں جانتے مجھے مجھ سے کیوں نہیں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے غالب وزیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں ٹھیک ہے دیکھئے لائن ہے اور یہاں پر مرزا غالب اپنا تخلص غالب یوز کیا ہے نا دیکھئے سٹارٹنگ میں یہ غالب وزیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا تو یہاں پر جو غالب نام یوز ہوا ہے یہ کیا ہے یہ ایک تخلص ہے اور اس تخلص میں پتا چل رہا ہے یہ جو غزل لکھی گئی ہے وہ مرزا غالب کے مرزا غالب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ غالب تParہ ہو دو شاہ کو دعا وہاں دن گئے جو کہتے تھے کہ نوکر نہیں ہوں میں وہاں دن چلا گیا جو تم کہتے تھے کہ میں نوکر نہیں ہوں لیکن اب تم سرکار سے پینسن لیتے ہو تم وظیفہ خوار ہو تم وظیفہ لیتے ہو اور اسی وجہ سے تم بادشاہ کو دعا دو ٹھیک ہے اور یہاں پر فائنالی پہلی غزل کمپلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے پہلی غزل کے پرتی ایک لائن کو پڑھ کر میں اس کا تشریح کر دی یعنی ارث بتا دی میننگ بتا دی اب چلیے میں دوسری غزل کو پڑھتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے پرتی ایک لائن کو پڑھ کر اس کا معنی یعنی ارث بتاتی ہوں آپ لوگ دھیان سے سنیے گا اور اس کے بعد سے نائنٹین یعنی انیسوہ چپٹر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو دیکھیں لکھا گیا ہے دوسری غزل کے سٹارٹنگ میں کہ سب کہاں کچھ لالا وگل میں نمائی ہو گئی خاک میں کیا صورتی ہوں گی کی پنہا ہو گئی یہاں پر بول رہے ہیں کہ سب کہاں کچھ لالا وگل میں مردہ کالیت کہہ رہے ہیں کہ کیسی کیسی صورتے تھے اس دنیا میں جو کی خاک میں مل گئی ٹھیک ہے یعنی بہت ہی خوبصورت خوبصورت چہرے بہت ہی خوبصورت خوبصورت صورتے جو اس خاک میں مل گئی ہیں لیکن سب کہاں کچھ لالا وگل میں نمائی ہیں لیکن سب کچھ ظاہر نہیں ہو پاتا ہے سب ہی چہرے ہم یاد نہیں سبھی صورتیں جو ہے نا وہ ظاہر نہیں ہو پاتی ہیں جو خوبصورت خوبصورت چہرے ہیں ٹھیک ہے وہ نمائع ہو رہی ہیں ظاہر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے خاک میں کیا صورتیں ہوں گے کی پینہ ہو گئی ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر شاید اس لائن کے ذریعے مرزا غالب یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ چاہے آپ کتنا بھی خوبصورت انسان کیوں نہ ہو خوبصورت چہرے ہو آپ کے پاس آخر میں خاک میں ہی آپ کو مل جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے نا مرزا غالب کا کہنا ہے کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمائع ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گئی کی پینہ ہو گئی یعنی ان کی ایسی ایسی خوبصورت صورتیں بہت ہی خوبصورت خوبصورت چہرے جو کہ خاک میں مل گئی ہیں اس مٹی میں مل گئی ہیں اس مٹی میں دفن ہو گئی ہیں ٹھیک ہے لیکن سب کچھ نمائع نہیں ہو پاتی ہیں اب میں کیا ہی بتاؤں کیا ہی ظاہر کروں ٹھیک ہے سارے چہرے جو ہے نا ظاہر نہیں ہو پاتے ہیں ٹھیک اور پھر آگے لکھ رہے ہیں کہ قید میں یاکوب نے لی گونا یوسف کی خبر لیکن آنکھیں روزنے دیوارے زندہ ہو گئی یہاں پر یاکوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی بات کی گئی ہے ذکر کیا گیا ہے آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے یاکوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد یعنی کی پتا ہے اور یوسف علیہ السلام یاکوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو یہاں پر مرزا غالب کا کہنا ہے کہ قید میں یاکوب نے لی گونا یوسف کی خبر لیکن آنکھیں روزنے دیوارے زندہ ہو گئی یعنی کی جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے تو اس وقت بھلے ہی یاکوب علیہ السلام کے پاس اپنے بیٹے کی کوئی خبر نہیں تھی ان کو کچھ پتا نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے کہ پھر ان سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا لیکن آنکھیں روزنے دیوارے زندہ ہو گئی یعنی کی ایسا لگ رہا تھا کہ جو قید خانے کی دیوار ہیں قید خانے کی دیوار اس دیوار سے یاکوب علیہ السلام اپنی بیٹے کو دیکھ پا رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا جو ایک ہوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق میں یہ سمجھوں گا کہ شام دو فروضہ ہو گئی یہاں پر بول رہے ہیں مرزا غالب کی آنکھوں سے یہ جو خون کے آنسو بہ رہے ہیں اسے بہنے دو کیونکہ یہ شام فراق ہے یہ جدائی کی رات ہے میں یہ سمجھوں گا کہ شام دو فروضہ ہو گئی میں چمن میں کیا گیا گویا دبستان کھل گیا بلبلے سن کر میرے نالے قزل خواہ ہو گئی یہاں پر مرزا غالب کا کہنا ہے دیکھیں یہاں سے آپ لوگ دو مطلب نکال سکتے ہیں سشیر کا پہلا مطلب یہ کہ میں چمن میں کیا گیا گویا دبستان ہی کھل گیا یعنی کہ میں چمن میں کیا گیا ایسا لگ رہا تھا کہ سکول مدرسہ وغیرہ کھل گیا ہے اور بلبلے سن کر میرے نالے غزل خواہ ہو گئی یعنی کہ میرے نالے سن کر بلبلے جو ہے نا وہ بھی غزل خواہ ہو گئی میرے درد کو سن کر ایک سنس ایک مطلب آپ یہ نکال سکتے ہیں دوسرا مطلب یہ اس لائن کا نکال سکتا ہے کہ یہاں پر مرزا غالب کہنا چاہتے ہیں کہ میں چمن میں کیا گیا گویا دبستان ہی کھل گیا یعنی کہ سکول مدرسہ لگ رہا تھا کہ کھل گیا یعنی کہ جب یہ دلی گئے تھے تو دلی میں شیروشائری کیے تو سبھی بچے سے بچے یعنی بچے سے لے کر بڑے تک سبھی کے زبان پر شیروشائری کی چرچہ ہونے لگی جب یہ جا کر جب دلی گئے اور شیروشائری سنانے لگے تو وہاں پر سبھی لوگ کو اتنی زیادہ شیروشائری پسند آئی کہ بچے سے لے کر بڑے تک سبھی لوگ شیروشائری کرنے لگے ایسا لگ رہا تھا کہ دبستان یعنی کی سکول مدرسہ کھل گیا ہو اور بلبولے سن کر میرے نالے غزل خواہ ہو گئی یعنی کہ میرے نالے سن کر میرے شیروشائری کو سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ بلبولے بھی غزل خواہ ہو گئی یعنی کہ سبھی لوگ جو ہےنا شیروشائری کرنے لگے سبھی لوگ جو ہےنا غزلے پڑھنے لگے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دوسرا مطلب بھی آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھیں اگلے لائن میں لکھا گیا ہے ہم موہد ہیں ہمارا کیش حیطر کے رسوم ملت جب مٹ گئی اجزائے ایما ہو گئی یہاں پر بول رہے ہیں ملت غالب اپنے آپ کو کہ ہم موہد ہیں یعنی ہم خدا کو ایک ماننے والے ہیں ہمارا کیش حیطر کے رسوم جو رسم وغیرہ ہوتا ہے رسم رواز اس کو میں نہیں مانتا ملت جب مٹ گئی اجزائے ایما ہو گئی یعنی کہ میں مذہب کو ایک مانتا ہوں ٹھیک ہے میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور ہمارا کیش ہے ترک رسوم یعنی کہ جو رسم رواز ہوتا ہے اس کو میں ترک کرتا ہوں یعنی کہ اس سے دور بھاگتا ہوں اس کو میں چھوڑتا ہوں رسم و رواز کو نہیں مانتا میں خدا کو ایک مانتا ہوں رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے مشکلے مجھ پر پڑی اتنی کے آسا ہو گئی یہ بھی بہت خوبصورت لائن ہے مرزا غالب کی یہاں پر مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے یعنی کہ جب رنج و غم کی عادت سی لگ جاتی ہے انسان کے زندگی میں ہمیسا دخ درد تکلیف آتی ہی رہتی ہے تو اس کا عادی بن جاتا ہے یعنی کہ عادت سی لگ جاتی ہے رنج و غم دخ درد سہنے کی اور اسی وجہ سے مٹ جاتا ہے رنج یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ غم مٹ گیا ہو رنج و غم مٹ گیا ہو کیونکہ ہمیسا دخ درد جھیلنے کی عادت ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے دخ درد تکلیف جو رنج و غم ہے وہ مٹ چکا ہے اور مشکلے مجھ پر پڑی اتنی کی آسا ہو گئی مرزا غالب کا کہنا ہے کہ مجھ پر اتنی زیادہ مشکلے پڑی کہ مجھ کو آسان لگنے لگی اسی وجہ سے زندگی میں پریشانی آتی رہتی ہے دخ درد تکلیف آتے رہتے ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اس کا سامنا کرنا چاہیے جب اس سے جھیلنے کی اس سے لڑنے کی عادت ہو جاتی ہے تو چاہے کتنی بھی بڑی مشکلے کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے زندگی میں وہ آپ کے لیے آسان ہی لگیں گی تو وہی یہاں پر بول رہا ہے مرزا غالب کہ مشکلے مجھ پر اتنی زیادہ پڑ چکی ہے کہ اب مشکلے آتی ہیں ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہے تو اب مجھ کو آسان لگتا ہے یہ بھی بہت خوبصورت لائن ہے یہاں پر غالب تخلص یوز کی ہیں تو مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ یوں ہی اگر روتا رہا غالب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ غالب اگر تم یوں ہی روتے رہے تو اے اہل جہاں دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئی یعنی کہ اگر تم اسی طریقے سے روتے رہے تو دیکھنا ایک دن یہ بستیاں جو ہے نا وہ خالی ہو جائیں گی ویرہ ہو جائیں گی ہمیشہ تم روتے ہی رہے ہو ہمیشہ روتے رہے ہو اور ہمیشہ روتے ہوئے دیکھ کر یہ جو بستی کے لوگ ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ تم ناٹک کر رہے ہو اور بستی جو ہے نا یہ خالی ہو جائیں گی ویرہ ہو جائیں گی پھر تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو وہی یہاں پر بولا جا رہے گی اگر تم اسی طریقے سے روتے رہے گالیب تو ایک دن دیکھنا یہ بستی خالی ہو جائے گی ویرہ ہو جائے گی اور فائنلی یہاں پر ہو جاتا ہے دوسری غزل بھی کمپلیٹ ٹھیک ہے دونوں چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا چیپٹر نمبر اٹھارہ اور انیس ایک ساتھ ہم لوگ ایک ہی ویڈیو میں دونوں چیپٹر کمپلیٹ کیے مرزا گالیب کے بارے میں بہت کچھ جان لیے آئی ہوپ آپ لوگ کو سب کچھ بہت ہی بہترین ڈھنگ سے سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ میں آیا ہے اور ویڈیو اچھا لگا ہے تو فڑپٹ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمینٹ باکس میں لکھ کر بتائیں کہ ہاں دونوں چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا اور جو کچھ بھی میں آپ لوگ اس کے بہترین ڈھنگ سے سمجھ میں بھی آیا ہے کمینٹ باکس میں فڑپٹ لکھ کر بتائیں اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کر دیں اپنے پڑوسی اپنے دوستوں کے پاس جتنے بھی آپ لوگ رشتدار ہیں چھوٹے بڑے بھائی بہن چاروں تف شیئر کر دیں تاکہ سب بھی لوگ اس ویڈیو کا لعب اٹھا سکے کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ ہی تک سمیت رہے ہیں بس کمپلیٹ ہو گیا چپٹر اور ویڈیو کو بیک کر کے اور اب رکھ دیں گے جی نہیں آپ اس ویڈیو کو جرہ شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسری لوگ بھی اس ویڈیو کا لعب اٹھا سکے چانل پر اگر آپ لوگ نئے نئے آئے ہوئے ہیں ہمارے ویڈیو اس کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بیل آن کر لینا ہے تاکہ جب بھی ویڈیو اپ لوڈ ہو تو نوٹفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیے آج کے اس ویڈیو کو ہم لوگ یہی پر انڈ کرتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں تک سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں تو کوئی دیکھت نہیں ہے لے لیجے فرابر سکرین شوٹ تو فائنلی چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سبھی لوگوں سے ویڈا لیتی ہوں آئی ہوپ آپ لوگ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دی ہوں گے اور کوشن انسر کا آپ لوگ ٹنشن نہیں لیجئے جی سچ میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سارا چپٹر کمپلیٹ ہو جانے کے بعد لاسٹ میں ایک ہی ویڈیو میں چالیس کے چالیس یعنی کی سبھی چپٹر کا کوشن انسر کرا دیا جائے گا تو بس آپ لوگ ویڈ کیجئے سارا چپٹر ہمارے ساتھ کمپلیٹ کیجئے اور لاسٹ میں کوشن انسر کر لیجئے گا یہاں تک ہی میں ہر ایک چپٹر کا چپٹر وائز اوبجیکٹیو کوشن بھی کراؤں گی تو ٹنشن تو بلکل بھی نہیں لینا ہے جب تک میں ہوں اردو کا تو ایک پرسنٹ ٹنشن آپ لوگ کو لینا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلیے پھر ملیں گے ہم لوگ اگلے ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جہند اور خدا حافظ